پاکستان کی سیاست کیسے بہتر کی جا سکتی ہے آپ کو کون قابل لگتا ہے مجھے تو غامدی صاحب قابل لگتے ہیں اگر آ جائیں میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ جائیں وہ ان سب سے زیادہ ذہین بھی ہیں ڈیموکرسی کو سمجھتے بھی ہیں اٹ لیسٹ وہ باقی مقادم فکر کو اختلاف رائے رکھنے کا حق دیں گے آپ دیکھیں یعنی مولا مدودی رائے محلہ سے بنیادی اختلاف وہ رکھتے ہیں اپنے نظریات میں اس کے باوجود مدودی صاحب کی جو وہ عزت کرتے ہیں وہ شاید ان کی اپنی جماعت بھی نہ کرتی ہو تو اتنا حصلہ ہونا چاہیے تو مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں ایک ہی نام لوں گا جوید احمد غامدی صاحب کا اگرچہ یہ پاکستان تحریک انصاف بنانے والوں میں وہ بھی شامل تھے اس وقت میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی نا دوہزار بیس میں تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا ہمارے پرائیم ریسٹر صاحب یہ جماعت کس طرف لگ گئی ہے تو وہ کہنے لگے یہ تو چھوڑ دیں جب دوہزار چودہ کے دھرنے شروع ہوئے تھے تو میں نے اس وقت جو اس وقت موجودہ پریزیڈنٹ ہیں عارف الوی صاحب ایک دیندار آدمی ہے ادھر آکے بدنام ہو گئے ہیں ظاہر ہے وہ جب سیاست پاکستان میں تو چیزی ایسی بن گی ہوئی ہے کہتے ہیں میں نے ان کو فون کیا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کبرے کھوڑ رہے ہیں آپ اسلامباد میں کفن لہر آ رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے چھوٹے بچے جب ٹی وی پہ یہ منظر دیکھتے ہوں گے اپنے بڑوں کو کفن لہر آتے ہوئے سر وہ کفن اس وقت نہ لہرانے دیے جاتے تو آج آپ کو یہ ٹوکوں پہ لبائی کا یا رسول اللہ بھی نہ نظر آ رہا ہوتا ٹھیک ہے نا اس وقت وہ کپڑے کے ٹوکے تھے اب یہ لوئے کے بن گئے ہیں اس کے بعد یہ گن تک جائیں گے یہ ہمارے کیے ہوئے تو وہ کہتے ہیں میں نے بقاعدہ عارف الوی صاحب سے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یار مجبوری ہے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے پھر کہتے ہیں میں حران ہو گیا کہ یار اتنا شریف و نفس آدمی اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے پتہ ان سب کو ہوتا ہے یہ عبران خان صاحب جو آٹھ سے بیس سال پہلے باتیں کرتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیں آٹھ سے پانچ سال پہلے بھی اس کے اپوزٹ آپ کو ان کی ایکٹیوٹیز نظر آ رہی ہیں تو یہ نہ سمجھیں بھولیں ان کو پتہ نہیں ہے پتہ سب کچھ ہے لیکن دنیا کی محبت کا غلب ہے جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے